بی بی سی اردو کے پروگرام سیروین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد انڈین شہر گڑکاؤں کے میدانوں میں جمعے کی نماز ادا کرنے پر کشیدگی جاری دائیں بازوں کی تنظیمیں مقامی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک رہی ہیں پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ساقب نصار نے کہا ہے کہ ہزارہ قبیلے کی نسل کشی ہو رہی ہے اس لیے عدالت کو از خود نوٹس لینا پڑا اور زخموں پر مرہم کے بجائے اب 3D پرنٹر سے جلد چھاپ کر مریضوں کا علاج ہو سکے گا انڈیا کے دارالحکومت دلی کے نوائی شہر گڑکاؤں کے میدانوں میں جمعے کی نماز ادا کرنے پر کشیدگی بدستور جاری ہے وہاں دائے بازو کی تنظیمیں مقامی مسلمانوں کو پارکوں اور خالی پلوٹس میں نماز پڑھنے سے روک رہی ہیں جواب میں مسلمان تنظیموں کا کہنا ہے کہ وقف بورٹ کی املاک سے اگر ناجائز قب سے ہٹوا دی جائیں تو باہر نماز پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی گڑگاؤں کے ایک کھلے میدان میں پھر جمعے کی نماز لیکن فلحال صرف انہی جگہوں پر جہاں زلہ انتظامیہ نے اجازت دی ہے مسلم تنظیموں کے مطابق گڑگاؤں میں مساجد کم ہیں اور نمازیوں کی تعداد زیادہ اس لئے لوگ کھلی جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں اب ہندو تنظیمیں انہیں زبردستی روک رہی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس واقعے نے ایک بڑے تناظر کی شکل اختیار کر لی ہے ہندو تنظیموں کا الزام ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والوں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمان ان جگہوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ریاست میں بی جے پی کی حکمت ہے اور ہریانہ کے وزیرالہ نے بھی کہا ہے کہ کھلی جگہوں پر نماز نہیں پڑھیں جانے چاہیے لیکن مقامی مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسئلہ نماز کا نہیں ہے مسلمان تنظیموں کے مطابق اگر وقف املاک سے ناجائز قبضے ہٹوا دیے جائیں تو باہر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن بہت سے تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ صرف شہر کا ماحول خراب کرنے کی ایک کوشش ہے اسی طرح جیسے محمد علی جناح کی ایک تصویر کے سوال پر علیگر مسلم انیورسٹی میں کی گئی تھی سحیل حلی بی بی سی نیوز دلی اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ دلی سے براہ راست موجود ہے انسانی حقوق کی کارکن شبنم حاشمی شبنم صاحبہ اس علاقے میں لمبے عرصے سے جمعے کی نماز یوں ہی کھلی جگہوں میں پڑھی جاتی تھی تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 365 دن سڑکوں پہ اور پبلک سپیسز میں ریلیجس پروگرامز ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ گڑگاؤں میں لگاتار کافی عرصے سے یہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی کھلے علاقوں میں کیونکہ لوگوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ بڑی آبادیاں نہیں ہیں لیکن جتنے لوگ ہیں کیونکہ باقی سارا علاقہ جو ہے وہ میجورٹی کا ہے تو ان کے پاس مسجدیں وغیرہ بھی نہیں ہیں اس لئے کھلی جگہ پہ فرائیڈے کی نماز پڑھی جاتی ہے پریشانی یہ ہے کہ جب پورے ملک کو ایک ایسے حالات میں ڈالنا ہو جس میں صرف عراجکتہ پھیلانی ہو سارے ملک میں اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ رسس اتنا قریب آئی ہے ہندوستان کو ایک دیموکریٹک سیکولر ملک سے بدل کے ایک ہندو راشت بنانے کے تو اس کے لیے وہ اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں ہر روز ایک نیا تماشا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنی یا وہاں نہیں پڑھنی ہر روز لوگوں کو الچھائے رہنا ہے کسی نہ کسی نئے مسئلے کے اوپر تو آج وہ نماز ہے کل وہ کچھ اور ہوگا پرسوں وہ ریپ ہوگا پھر کچھ اور ہوگا یہ ہم پچھلے چار سال سے لگاتار دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں جی اگر یہ نماز کے مسئلے کو ہی دیکھا جائے تو کیا یوں باہر نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ ٹریفک کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور شاید لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے دیکھیں ایسا ہے جیسا میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں سڑکوں پہ اور پبلک سپیسز میں ہر ریلیجن کے پروگرامز ہوتے ہیں اگر مسجدیں ہوں تو لوگوں کو مسجد کے اندر پڑھنا چاہیے لیکن آج جو حالات ہیں ہندوستان میں جو بدل کے جو یہ نیا ہندوستان ہے اس میں جب زمین بھی ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس پرمیشنز بھی ہیں اور پیسہ بھی ہے تب بھی اگر آپ چاہیں تو مسجد نہیں بنائے دینے جا رہے ہیں ابھی روحینی میں تھوڑے دن پہلے ہوا تھا ہنگامہ لوگ مسجد بنانا چاہتے تھے اس کے اوپر سب لوگ چڑھ کے آ گئے تھے تو ایسے حالات میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ مسجد بھی بنا پائیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک عجیب سے حالات ہو گئے ہیں کہ جب بہت بڑے بڑے سوال ہمارے سامنے ہیں اس ملک میں نوکریہ نہیں ہے لوگ بھکمری سے مر رہے ہیں کسان آتمتیا کر رہے ہیں لیکن روز ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جو ایموشنل ہو تاکہ اس میں دونوں کمیونٹیز میں پولرائیزیشن ہو اور جو ستہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ نفرتیں بڑھا سکیں اصلی مقصد یہ ہے شرم حاشمی صاحبہ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ساکب نصار نے کوئٹا میں ہزارہ برادری پر ہونے والے دہشتگردی کے حملوں میں ان کی نزلکوشی قرار کے مترادف قرار دیا ہے چیف جسٹس نے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ پر از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیئے تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکمت کوئٹا میں ہزارہ برادری یا ہزارہ جات انیسویں سری سے آباد ہیں یہ لوگ اٹھارہ سو نوے قریب اغوانستان میں امیر عبد الرحمن خان کے دور میں حکومتی جبر اور تشدد سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے ہزارہ برادری کی اکثریت شیعہ مسلک کے ماننے والوں کی ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ پاکستان میں زیعہ عامریت کے بعد ملک میں سر اٹھانے والے فرقہ واریت کے طوفان کی زد میں بھی آنے لگے پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ پانچ برس میں ہزارہ برادری کے پانچ سو افراد حلاق اور چھ سو سے زائد زخمی کر دیا گئے ہزارہ برادری کے نمائندوں کے مطابق حلاقتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے دیشتگردی کے حملوں کی وجہ سے ہزارہ برادری کی ایک بڑی تعداد بیرون ملک حضرت کرنے پر مجبور ہو گئی اور بہت سے خانات اب آسٹریلیا اور یورپ میں آباد ہیں لیکن اس برادری کی اکثریت پاکستان میں رہ کر ہی نہ صرف ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کر رہی ہے بلکہ اس کے خلاف محصر طور پر آواز بھی اٹھا رہی ہے انہی لوگوں کے اتجاج کے نتیجے میں چیف جسٹس جسٹس ساقب نصار نے اس خود نوٹس لیا ہے اور اس معاملے کی سماک کر رہے ہیں اسی دوران پہلی مرتبہ اس مسئلے کی سنگینی کا عالی ترین سطح پر صحیح ادراک کیا گیا ہے اور اسے ہزارہ برادری کی نسل کشی کرا دیا گیا ہے مرز کی تشقیص تو درست طور پر کر لی گئی ہے لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ حکومتی مشینری اس کا تدارو کس حد تک کر پائے گی اور اس برادری کی مصیبتوں کو دور کرنے میں ابھی اور کتنا وقت لگے گا فراز حشمی بی بی سی نیوز پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے امریکی اقدام کے جواب میں پاکستان میں امریکی سفارتکاروں پر بھی ویسی ہی پابندیاں آئیت کر دی ہیں گزشتہ ماہ امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں کو اپنے تینات کردہ مقام سے چالیس کلومیٹر کی حدود میں رہنے کو کہا تھا اپنے آبائی گھروں کو واپسی کے لیے فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی سرحت کے قریب آج مسلسل ساتویں جمعے کو بھی ایک بڑا مظاہرہ کیا غزہ میں محکمہ سہت کے حکام کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے آخر سے جاری ان ہفتہ وار مظاہروں میں اب تک سینتالیس افراد حلاق اور ساڑھے آٹھ ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں ایران نے یورپی تیارہ ساز کمپنی ایر بس سے پوچھا ہے کہ کیا وہ صدر ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جہوری معاہدے سے نکل جانے کے اعلان کے بعد بھی وہ سو ایر بس تیارے فرام کرے گی جس کا آرڈر ایران نے دیا تھا ایران پر نئی امریکی پابندیوں کے بعد کئی یورپی کمپنیوں کا ایران کے ساتھ کاروبار متاثر ہو سکتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آپ کو لے چلیں گے عراق جہاں شیعہ سنی اور کرد آبادی میں اختلافات ملک میں انتخابات کو پیچیدہ بنا رہے ہیں اور زخم لگنے پر مرم پٹی کے بجائے 3D پرنٹر سے جلد چھاپ کر علاج کیسے ممکن ہوگا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامت عراق میں کل سے انتخابات شروع ہو رہے ہیں نام نہا دولت اسلامیہ کی شکست کے بعد پہلے جبکہ صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد ملک میں پانچویں بار عام انتخابات ہو رہے ہیں قزشتہ انتخابات میں نتائج شیعہ سنی اور قرد تقسیم کی بنیادوں پر سامنے آئے دوسری جانب ملک میں ایران کا اثر و رسوخ بھی بڑا ہے اسی تناظر میں بی بی سی نے صحافی ایمن اوغانا کے ہمراہ عراق کے چند پر خطر علاقوں کا سفر کیا رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز حاشمی عراق میں انتخابی مہم جاری ہے جس سے واضح ہو جائے گا کہ ایران کا عراق میں کتنا اثر و رسوخ ہے لہٰذا ہم ایران کی سرد سے اپنا سفر شروع کر کے شام کے سہرہ تک جائیں گے جس میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں ایران کا کتنا اثر و رسوخ ہے ہماری پہلی منزل کربلا ہے عراق میں شیعہ مسلک کے افراد اکثریت میں ہیں کرد اور سنی اقلیت میں ہیں شیعہ ملیشیا گروپوں کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی اس لئے انہوں نے فتح کے نام سے الہدہ سیاسی دماغ تشکیر دے دی ہے پارٹی کے رہنما حادی الامری نے ایران علاق جنگ کے دوران ایران کی طرف سے حصہ لیا تھا وہ ملک کے اگلے وزیراعظم بھی منتقب ہو سکتے ہیں فتح کے ترجمان پہلے ملیشیا کے ترجمان ہوتے تھے وہ کرپشن پر کڑی تنقید کرتے ہیں اور روایتی شیعہ سیاسی جماعتوں کے شدید مخالف ہیں ان انتخابات میں اگر فتح کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ایراق اور زیادہ ایران کے حلقے اثر میں چلا جائے گا پہلا ملک جو ہماری مدد کو آیا وہ اسلامی جمہوریہ ایران تھا جس دن دولت اسلامیہ موسل میں داخل ہوئی ایران غیر مشروع طور پر ہماری مدد کرنے کے لئے وہ موجود تھا کربلا ایک مقدس مقام ہے ہر ہفتے ہزاروں ایرانی شیعہ سرحب پار کر کے جہاں آتے ہیں جہاں بازاروں میں آپ کو ایرانی مصنوعات ہر دکان پر ملیں گی ریڈیو پر ایرانی موسطنی اور سڑکوں پر ایرانی ساختی تکسیاں شیعہ مسلمان پورے مشتر قوستہ میں آباد ہیں لیکن ان کی اکثریت ایران ایراق شام اور لبنان میں موجود ہے بغداد میں اپنا اثر الرسوخ قائم رکھنا ایران کے لئے انتہائی اہم ہے جہاں سے یہ لبنان میں حزباللہ اور شام میں اسد حکومت کی مدد جاری رکھ سکتا ہے لہٰذا ہماری اگری منزل بغداد ہے ایراق میں کیونکہ شیعہ اکثریت میں ہیں اس لئے الیکشن میں عوام کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ایران کے زیادہ قریب یا کم قریب امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے فتح کے علاوہ ان انتخابات میں سابق قضیعظم نوری المال کی بھیج سا لے رہے ہیں لیکن ایرانی اثر الرسوخ کے خلاف بھی ایک بلوک بن رہا ہے یہ محصون دملوچی ہیں جو خواتین کے حقوق کی کارکن ہے ایران ایراق پر اپنی سیاست مسلط نہیں کر سکتا نہ ہی ترکیہ سعودی عرب یا اور کوئی ملک ایراق نے کوئی اپنے مستقبل کا تعین خود ہی کرنا ہے ان انتخابات میں سنی فرقے کی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں ایراقی سنی سیاسی جماعتیں اب بھی دولت اسلامیہ کے نقصانات سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں کم از کم پندرہ لاکھ عراقی سنی کیمپوں میں مقیم ہیں لاکھوں بے کر ہو گئے بے روزگار ہو گئے اور ایراقی معاشرے میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا ان کی زندگیاں دولت اسلامیہ کے جھگڑے میں تباہ ہو گئیں سنی فرقے سے تعلق کرنے والے بے شمار لوگ اپنا حق راہ دہی استعمال نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ دستاویزات نہیں ہیں یا پھر جن علاقوں میں ان کے ووٹ ریجسٹرڈ ہیں وہاں سے وہ سینکڑومی دور ہیں سفر کے آخری مرحلے میں صوبہ امبار سے ہوتے ہوئے ہم سردی شہر القائم جائیں گے جہاں اب بھی دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ جاری ہے یہاں فوج کی کمانڈر قاسم مسلح نے بتایا کہ سہرت کے ایک پار صرف چند کلومیٹر دور باقوس ہے جو دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ ہے باقوس کا علاقہ ایک مسلس کی طرح ہے جہاں آٹھ سو سے بارہ سو جنگ جو موجود ہیں جن میں عراقی بھی ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں عراق پر امریکی حملے کے بعد کسیر الجماعتی نظام عراق میں جڑ پکڑ گیا ہے لیکن یہ کتنا مستقم ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے اب ذکر ٹیکنالوجی کا اندیکھی راہوں اور انجانے راستوں پر رہنمائی کا نیا کمپیٹرائز نظام اور 3D پرنٹر جو زہم بھر دے دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی بولٹن کلک نصرت جہاں کے ساتھ اگر آپ کو خود بخود چلنے والی کار خریدنے کا بہت چوک ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں کیونکہ گاڑی کے سسٹم میں اس علاقے کا نقشہ نہیں تو پھر یہ چیز آپ کے لیے بنی ہے جی ہاں ایمائی ٹی نے میپ لائٹ کے نام سے ایک سسٹم بنایا ہے جس میں انہوں نے جی پی ایس انٹرنیٹ پر دستیاب نقشوں اور لیزر سینسرز کو یقجا کر دیا ہے اور اس نظام سے لیز گاڑی آپ کو ان دہاتوں میں بھی لے جا سکتی ہے جن کو گوگل والوں نے ابھی تک نقشے پر نہیں ڈالا یونیورسٹیو ایف ٹورنٹو سے منصل ایک ماہرین نے گزشتہ دنوں ایک ایسے نئے 3D پرنٹر کی نمائش کی ہے جس زخمی مریضوں کی جلد پر ٹیشیوز لگا سکتا ہے جس سے ان کے زخم بھر جاتے ہیں اس پرنٹر کا سائز جوتوں کے ڈبے سے زیادہ نہیں اور وزن بھی ایک کلو سے کم ہے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ جدید آلہ کسی بھی مریض کے زخم کو این اس کی ضرورت اور سائز کے سکن ٹیشیوز کی تہہ سے کور کر سکتا ہے کبھی آپ نے روبورٹس کی فوج دیکھی ہے اگر نہیں تو انگلینڈ کے علاقے ہمشیر میں کام میں مصروف ان 600 روبورٹس کو دیکھئے یہ فوج ہر ہفتے پینسٹ ہزار خریداروں کے لیے ان کے آرڈر کے مطابق سبزی گوشت اور دوسرے سودہ سلف سے بھرے ڈبے اکٹھا کرتے ہیں ترتیب میں پڑے ہوئے ان ڈبوں کو یہ روبورٹس پھر اٹھا کر ہال کے سیرے پر لگی ہوئی شوٹ میں ڈال دیتے ہیں اور یوں آپ کا اس ہفتے کا کچن کا سامان آپ کے گھر روانہ کر دیا جاتا ہے اور آخر میں انگلینڈ میں لیک ڈسٹرک کی سیر کو آنے والے لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر کیا اندہ وہ یہاں کی سرکوں پر پیدل چلنے والوں کی حجوم میں پھنسنے سے شاید بچ جائیں مقامی نیشنل پارک والوں کی تجویز یہ ہے کہ یہاں ایسے خودکار پورٹس متعرف کرائے جائیں جو سیاہوں کو آرام سے ایک خوبصورت مقام سے دوسرے تک لے جا سکیں باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ لیک ڈسٹرک کے اونچے نیچے راستوں پر یہ پورٹس ڈگمگائیں گے تو نہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سیربی نفتتام کو پہنچا خالد کرامت کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی